موزے کا منظر وہ مغراب و منبر وہ جنت کی کیاری بڑی پیاری پیاری جہاں پر لگی میرے آقا کی تلیاں جہاں پر لگی موزے کا منظر وہ موسیقی 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 ہی لیبیر ٹھیک ہے ہی لیبیر ٹھیک ہے ہی لیبیر ٹھیک ہے وداعیاً إلى اللہ بیدنه والصراج منیرا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہ وعلا آسحابہ وبارک رسوللما تسلیماً کثیراً کثیراً اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خیر امتن وفریت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باللہ وقال تعالی ومن احسن قولاً ممن دعا إلى اللہ وعمل صالحاً وقال انني من المسلمين وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا آبا سفیان شیخكم بكرامت الدنيا والناخرہ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ بعثني کافتاً لنناس رحمتاً تاہدو عنی خوکمہ پالا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے مہترم بھائی اور دوستو ساری امتیں جتنی بھی آج تک آئیں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یعنی امت محمد ان سب میں جو سب سے عالی اور بہترین امت اللہ نے بنائی وہ امت محمد کو بنایا آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیخ سے فرمایا تیری پشت میں ایک نور ہے نور نبوت آدم علیہ السلام کے دس بیٹے بیٹیاں تھیں ان میں ہمارے نبی کا سلسلہ جو حضرت آدم سے ملتا ہے وہ ملتا ہے شیخ صلی اللہ علیہ السلام سے اور یہ ایک آپ کا موجزہ اور آپ کی ایک کرامت تھی اللہ کی طرف سے جس باپ کے پشت میں آپ کا نور منتقل ہوتا تھا ان کے ماتھے پہ روشنی آجاتی تھی ان کا ماتھا چمکنے لگتا تھا حضرت حاشم مدینہ کے بازار میں جا رہے تھے ایک جہودی عورت نے دیکھا تو کہا حاشم ایک رابطہ میرے ساتھ گزارو تو انہوں نے فرمایا میں عزتدار سردار آدمیں تو مجھے گنہ کی دعوت دیتی ہے وہ چلی گئی اگلے دن وہاں حضرت حاشم نے بنو نجار میں شادی کی حضرت سلمہ سے تو حضرت عبد المطلب کا حمل ٹھہر گیا کچھ دن گزرے تو بازار میں وہ عورت ملی تو حضرت حاشم نے فرمایا مجھ سے شادی کونی کر لی تھی گنہ کی دعوت دیتی ہے تو اس نے یوں دیکھا اور کہنے لگی حاشم مجھے غلط نہ سمجھے ہو میں بازاری عورت نہیں ہوں خاندانی عزتدار عورت ہوں اللہ نے مجھے علم دیا ہے میں نے تیرے ماتھے پہ آخری نبی کا نور دیکھا تھا میرا جی چاہاں میرے پیٹ میں آ جائے وہ تو سلمہ کے پاس چلا گیا اب مجھے کوئی ضرورت نہیں حضرت عبداللہ آپ کے والد بازار سے گزر رہے تھے سامنے سے ایک کتاب کی حالم عورت غزری اس نے آپ کو دیکھ کے روک لیا کہ عبداللہ تیری جان بچانے پہ سو اونٹ قربان کیے گئے تھے میں تمہیں سو اونٹ دیتی ہوں ایک رات میرے ساتھ گزار لوں حضرت عبداللہ فرمانے لگے میں عزتدار آدمی ہوں میں یہ کام نہیں کر سکتا سو اونٹ لوگ یہ کون زنا کی مردوں کی طرف سے یہ برائی چلتی ہے اور پیسے طیب ہوتے ہیں اور یہاں کھلٹا کام ہو رہا ہے کہ عورت کہہ رہی ہے کہ ایک رات تم میرے پاس کھزارو اور ایک سو اونٹ لے لو جو تیری جان بچانے میں جیسے لگے تھے ویسے میں دینے کو تیار ہوں حضرت عبداللہ مطلب کون کھود رہے تھے جو تین سو سال بند ہو گیا تھا ہمزم بنو جرہم اسے بند کر کے گئے تھے اور بنو خوزہ نے اس پر قبضہ کیا تھا اور تین سو سال بنو خوزہ کے حکومت ہو گیا تھا پھر ان سے حسین حکومت کو حاصل کیا تو وہ قوان نا پید بے نام و نشان تھا حضرت عبدالل مطلب سردار بنے تو انہوں ان کو خواب آیا پاک پانی نکالو خواب بند ہو گیا ختم ہو گیا پھر پاک پانی نکالو خواب ختم ہو گیا پھر کہا پاک پانی نکالو تیسرے دینے انہوں نے کہا کہاں سے نکالو آواز آئی صبح و حرم میں بیٹھنا قوہ آئے گا جہاں تین دفعہ اپنی چونچ مارے وہاں وہ قواں ہے عبدالل مطلب حرم میں بیٹھے صبح و صبح قواں آیا تک 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 اور اڑ گیا انہوں نے قریش کو جمع کر کے کہا کہ یہاں ہے ہمارے باپ اسماعیل کا قواں آو نکالیں انہوں نے کہا پہاڑی قواں مر مرا گیا اس میں پانی کہاں سے ہو گیا میں ہم نہیں کرتے انہوں نے کہاں میں تو کروں گا اپنے بیٹے حارس کو ساتھ لیا اور خدائی شروع کر لی پتھر کے خدائی بہت مشکل کام تھا ایک دن تھک کے کہنے لگے وہ بھی کوئی سردار ہے جس کی اولاد نہ ہو ایک ہی بیٹا اگر اللہ نے مجھے دس بیٹے دیئے تو ایک کو اللہ کے نام پہ قربان کروں گا اللہ نے دس کے پندرہ دے دیئے جب وہ سارے جوان ہو گئے تو ان کو بٹھا کے کہا تمہارے باپ نے قسم اٹھائی تھی ایک اللہ کے نام پہ زبا کروں گا کون تیار ہے سب نے ہاتھ اٹھائے جی ہم تیار ہیں تین چلے نہیں تھے چھوڑی پھر نہیں تھی چھوڑی ہڑا الگ گلدن الگ سال پیدل نہیں تھا اور زمانہ بھی جاہلیت کا تھا تو انہوں نے فرمایا میں ایسے نہیں کروں گا میں پورا ڈالوں گا تو وہ تیروں پہ نام لکھے جاتے تھے پھر اس کو ترکش میں ڈال کے ہلا کے چھٹکا دیا جاتا تھا تیر نکلتا تھا اس پہ جو نام لکھا ہوتا تھا وہ جو بھی اس وقت کا تقاضہ ہوتا تھا وہ اس پہ ڈالا جاتا تھا تو عبد المطلیب نے پندرہ بچوں کے نام لکھتے اور پھر جو ترکش کو ہلا کے خوما کے وہ ایک آدمی تھا بیت اللہ میں اسی کام کے لئے مقرر انہیں جو چھٹکا دیا تو حضرت عبداللہ کے نام کا تیر نکل آیا تو عبد المطلیب کا دل مٹھی میں آیا کہ ان کو سب سے زیادہ پیار عبداللہ سے تھا لیکن سرداری کے کھمنڈ میں انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا ایک آدمے چھوڑا ایک آدمے عبداللہ کا ہاتھ تو اس سردار کو ایمان تو نصیب نہ ہوا لیکن ایک اچھی یاد اپنی زندگی میں چھوڑ گیا آس بن وائل طلبتہ ان کے بیٹے بڑے صحابی بنے عمر بن آس آس بن وائل کھڑا ہو گیا کہ عبد المطلیب یہ کام میرے گوتوئے نہیں ہوگا عبد المطلیب نے کہا یہ ایک سردار کی قسم ہے یہ کسی عام آدمی کی قسم نہیں کہ پوری نہ ہو آس بن وائل نے کہا تیرے آگے بھی کوئی بولام نہیں کھڑا سردار کھڑا ہے یہ بھی سردار کی قسم ہے کہ یہ ظلم میں نہیں ہونے دوں گا سارا مکہ ان کے ساتھ ہو گیا عبد المطلیب تنہا رہ گیا پھر بھی انہوں نے کہا میں تب مانوں گا جب نجران کی کاہنہ خطبہ وہ اگر فیصلہ کرے مجھے منظور ہے جو بھی فیصلہ کرے ویسے تمہارا فیصلہ مجھے منظور نہیں بہت بڑی تعداد اہل مکہ کی نجران کافی دور ہے یمن کی درم وہاں پہنچے وہاں کی جو جج کہلو آسان لفظوں میں جج جج کا لفظ پورا صادق نہیں آتا اس نے کہا یہ بتاؤ تمہارے ہاں جب کوئی قتل ہوتا ہے اس کا معافضہ کتنا ہے انہوں نے بتایا دس خون تو کاہنہ نے کہا خطبہ کہ ایک تیر پہ لکھو دس خون اور ایک پہ لکھو عبداللہ اور پھر اس کو گھما کے جھٹکا دو اگر تو نکلے عبداللہ کا نام تو دس اور بڑھا دینا اور جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے دس دس بڑھاتے رہنا جب اونٹوں کا نام نکلے تو جتنے اس پہ لکھیں ہوں وہ زوا کر دینا عبداللہ کی جان بکشی جائے یہ ہی اس بات کی طرف وہ عورت اشارہ کر رہی ہے کہ سو اونٹ میں دیتی ہوں ایک رات گزاک لے سارے واپس آئے عبدالل مطلب نے سو اونٹ پہلے سے صفحہ پہاڑی کے نیچے کھڑے کر دیئے اور دس اونٹ ایک طرف کھڑے کیے اور ادھر ایک تیر پہ لکھا عبداللہ اور ایک پہ لکھا دس اونٹ اور وہ ترکش کھمانے والے نے جو جھٹکا دے کہ کھما کے پھینکا تو نکلا عبداللہ تو خدر سے دس اونٹ ایک طرف کر دیئے اور تیر پہ لکھا بی سونٹ اور پھر جھٹکا دے کہ جو نکالا تیر تو نکلا عبداللہ تو دس نکال کے اونٹوں کے ساتھ کھڑے کر کے تیس کر دیئے اور یہاں لکھا تیس ہوں پھر جھٹکا دیا تو نکلا عبداللہ پھر جھٹکا دیا عبداللہ چالیس ہو گئے پھر جھٹکا دیا عبداللہ پچاس ہو گئے پھر جھٹکہ دے کے تیر نکلا عبداللہ تو ساٹھ کر دیئے پھر دوبارہ ڈالا پرہ تو عبداللہ تو ستر کر دیئے سب کے ہاتھ پاؤنٹھنڈے ہونے شروع ہو گئے کہ عبداللہ کا نام ہی نہیں نکل رہا پھر جھٹکہ دے کے جو نکالا تیر تو نکلا عبداللہ تو اسی ہو گئے اب لوگوں کی آنکھوں کے آگے ہیں دھیرہ آنے لگا پھر نکلا عبداللہ تو نوے ہو گئے تو اب عبدالل مطلب بھی گھبرا گئے تو اونٹی ٹوٹل سو ہیں اگر سو پہ بھی نہ نکلا تو باقی اونٹ آئیں گے کہاں سے تو پھر سو اونٹ لکھے اور عبداللہ اب جو جھٹکہ دیا تو نکلا سو اونٹ تو سب نے نعرہ لگایا کہ ٹھیک ہو گیا عبدالل مطلب فرمانے لگے ٹھیک نہیں ہوا ایک دفعہ اور کروں گا وہ سفر ایسی نکل گیا سو اونٹ عبداللہ ایسے جو وہاں کے جھٹکہ دیا تو نکلا عبداللہ انہوں نے کہا وہ پھر نعرہ لگایا مکہ والا نے نہیں 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 ابھی نہیں ایک دفعہ اور کروں پھر ایک دفعہ اور کیا اور عبداللہ اور سو اونٹ وہ جو جھٹکہ دے کے نکالا تو سو اونٹ نکلے تین دفعہ مسلسل سو اونٹ سو اونٹ سو اونٹ تو کر عبداللہ نے فرمایا اب ٹھیک ہے تو سو اونٹ انہوں نے اکیلے نے زبعہ دیئے سفہ پہاڑ کے دامن میں وہ لوگوں میں تقسیم کیے اور حضرت عبداللہ کی جان بچی یہ بس عورت نے کہا کہ سو اونٹ لے لے جو تیری جان بخشی میں لگے تھے اور ایک رات گزار لے کہ نور نبوت ماتھے پہ چمکتا نظر آ رہا تھا اور چند دن کے بعد وہی دادا والا قصہ ہوا بازار سے حضرت آمنہ سے شادی ہو گئی نور ادھر منتقل ہوا بازار میں وہ عورت ملی دادے والی باق دورہ ایک شادی کر لے بی بی گناہ کی بات کم کرتی ہے وہ کہنے لگی یا عبداللہ مجھے غلط نہ سمجھو میں تو کتابوں کو پڑھنے والی ہوں تیرے ماتھے پہ نور نبوت تھا مجھے لالچ ہوا کہ میرے غلط میں آ جائے پر وہ میرا نصیب نہیں تھا وہ آمنہ کا نصیب تھا میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے باق عبداللہ سے آدم تک پاکیزہ نصب میں پیدا کیا میرے پوری نسل میں کسی باق سے زنا نہیں ہوا سب پاکت آمن ہیں محمد بن عبداللہ بن عبد المتلیب بن حاشم بن عبد المناب بن خسی بن قلاب بن مرہ بن قعب بن لبی بن غالب بن فهر بن مالک بن نظر بن كنانا بن خزیمہ بن مدركة بن إلياس بن مدر بن نزار بن معد بن عزنان بن اوت بن همیسا بن سلامان بن عوز بن بوز بن فمال بن قضی بن عوام بن ناشد بن حزار بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جاهم بن ناحش بن مافی بن عافی بن عبدر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يخربی بن يعزن بن يلحن بن ارعوة بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایهام بن مقصر بن ناحش بن سارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن عادر بن ناظر بن سرود بن رعور بن فائج بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نرح بن لامر بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن اینان بن آنوج بن شیس بن بن عادر بن ایهام سلام ہر ماتھا روشن ہوتا تھا ہر ماتھا روشن ہوتا تھا ہر ماتھا سورج کی طرح چمکتا تھا تو تو میں حدیث یہ سنا رہا تھا عادر نے حضرت شیس سے فرمایا بیٹا تیری پشت میں ایک امانت ہے جو تیرے باپ سے بھی زیادہ پیمتی ہے تو شیس علیہ السلام نے عرض کی ابجان کیا بیٹا باپ سے بڑے مقام والا ہو سکتا ہے حضرت آدم نے فرمایا بیٹا تو اس نبی کی بات کرتا ہے میں تمہیں اس کی امت کا حال سنو کہ جس سنائیے کہ تیرے باپ نے ایک خطہ کی اور کپڑے اتار دئیے گئے اور وہ امت صبح سے شام تک خطائیں کریں گے ان کے کپڑے نہیں اتارے جائیں تیرے باپ نے ایک خطہ کی اور چندت سے نکال دیا گیا وہ ساری زندگی خطائیں کریں گے اور اللہ اپنی رحمت سے معاف کر کہ انہیں چندت میں ڈالے گا تیرے باپ نے ایک خطہ کی اور بیوی سے جدا کیا گیا خصو سے شام تک خصور وار ہوگی اور ان کی بیویوں کو ان سے جدا نہیں کیا جائے گا تیرے باپ کی توبہ چالیس سال رونے دھونے کے بعد قبول ہوئی اور ان کی توبہ دو لفظوں میں قبول ہو جائے گی اللہ مغفر لی وہ کہیں گے اللہ معاف کر اللہ نے کہے جاؤ معاف کر دیا بھائی آپ اللہ کے واسطے اگر چھپ ہو جائیں تو یہ لاکمہ کا مجمع ایسے ہی کرتے رہے تو مجھ سے بولا نہیں جائے گا چونکہ آپ کا شور بہت زیادہ ہو گیا ہے تو آپ پرائے مربانی بیٹھ جائیں تو آپ کا بڑا حیث آنے حسین ہے آپ بیٹھ جائیں آپ صرف دو تین سو بچے کھڑے ہیں لیکن آپ میں پانچ چھے لاک کو مصیبت میں ڈالا ہو گئے آپ میری آواز تو سن رہے ہیں آپ بیٹھ جائیں کھڑے نہ رہے اپنے موبائل بھی نیچے کر لیں اللہ کے واسطے میری بان مان موبائل بھی نیچے کریں اور آپ بیٹھ جائیں یہاں سے پیشے چلیں اللہ کے واسطے پیشے چلیں جائیں لوگوں کو لوگوں کو پریشان نہیں کریں ہمارے پہرے بارے دوست ان کو پیار سب اٹھا دیں میں تو آپ سے کوئی فرسی میں بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ پرائے میں رہنے تشریف رکھ بیٹھ جائیں آپ کھڑے بھی ہوتے ہیں پھر آپ شور مشاتے ہیں شور کی وجہ سے بولنے والے کو مشکل پیش آتی ہے تو آپ پیٹ جائیں یہ یہاں سے چلے جائیں ہمارے پیرے والے ساتھی جائیں ان سب کو گٹھائیں وہ یہ ایک بھی کھڑا تھا رہے سب کو گٹھائیں اور کسی کو کھڑا نہ ہونے سارے پیرے والے ہی دا تشیئی ہی پیڑ جائو بچھو پیڑ جائو اللہ پیو باس دے مات بیٹھ جائو اللہ پیو بیٹھ چلو آپ توجہ ہوئے میرے رائیو اللہ نے سمت کو وہاں سے اٹھا یا کہ آدم علیہ السلام حضرت شیص علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک خطا کی میری مشہوری ہوئی وہ ہزاروں خطائیں کریں گے اللہ ان کے گناہوں پر پردر آلے گا میری خطا کتنے سال بعد معافی ہوئی وہ زبان سے کہیں گے اللہ مغفر لی اور ان کے گناہ اللہ تعالی معاف فرما دے میری ایک خطا ہوئی میں جنت سے نکلا وہ ہزاروں خطائیں کر کے جنت میں داخل ہوں گے میری ایک خطا ہوئی میں بیوی سے دور ہوا اس شام تک خطائیں کریں گے اور ان کو بیویوں سے دور نہیں کیا جائے گا میں نے ایک خطا کی میرے کپڑے اتار دئے گئے وہ ہزاروں خطائیں کریں گے ان کے کپڑے نہیں اتریں گے اللہ تعالی نے اس امت کو نبیوں کی شان والا بنایا نبیوں کو دی گئی ذمہ داری اس امت کو اللہ نے اتا فرمائی اور اس امت کی اللہ نے ایک آیت پڑی تھی کنتم خیر امت اللہ تعالی ہماری تعریف کر رہا ہے کیونکہ ہمیں اللہ کی عظمت بوری معلوم نہیں تو ہمیں کوئی خاص خوش نہیں ہوتی کوئی بڑا آزمی ہماری تعریف کر دے تو وہ ہم ریکارڈ کر کے سنا میری تعریف کی تھی جناب صدر صاحب میری تعریف کی سنا تو صحیح اور زمین آسمان کا شہنشا فلغ واللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو قف احد ساری کائنات کو بتا دو کہ وہ اکیلا ہے اکیلا نہیں بے مثال ہے یقفہ ہے اس کا کسی سے کسی قسم کا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے وہ بے نیاز نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے نہ کوئی اس جیسا ہے وہ اول ہے ابتدا سے پاک ہے وہ آخر ہے انتہا سے پاک ہے وہ بلند ہے اس کے اوپر کوئی نہیں وہ باطن ہے اس سے نیچے کوئی نہیں وہ خالق ہے باقی سب مخلوق ہے وہ رازق ہے باقی سب مملوک ہے وہ قادر ہے باقی سب مقدور ہے لا تا خد سن وہ اونگ سے پاک ہے ولا نوم وہ سونے سے پاک ہے ہر قسم کے زوب سے پاک ہے ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہے ہر امر ہر حکم اللہ کی ذات سے نکلتا ہے مشرق مغرب پر اس کی بادشاہی ہے وما فی الارد زمین پہ ہے وما بین ہما درمیان میں ہے وما تحت ترہ تحت زمین کے نیچے تک ہے ہو اللذی سخر پہر سمندر اس کے غلام ہیں سخر لکم الانہار دریا اس کے غلام ہیں ہاذا عزب فرات میٹھا پانی اس کا غلام ہے ہاذا ملح خجاج کڑوہ پانی اس کا نوکر غلام ہے اور من کل ان تاکلون لحم طری مشلیاں اس کی غلام ہیں تستخت ریون حلیت تلبسون ہا موٹی اس کے غلام ہیں سمندر میں چلنے والے بحری جہاز اس کے غلام ہیں سورة چاند ستار سیار مسفرات بے امر اس کے غلام ہیں راتوں کو لمبا کرے رات اس کی نوکر ویولج النہار فی اللیل دن کو لمبا کرے دن اس کا نوکر اور اگر رات کو کھڑا کر دے انجال اللہ علیکم اللیل سر مد تو رات اس کی غلام وہ کھڑی رہے گی من الہ غیر اللہ آتی کم بضیاء پھر کون ہے اللہ کے سوا جو روش نہیں لائے اور یہ دن اس کا غلام ہے انجال اللہ علیکم النہار سر من الہ غیر اللہ عطیق بلیل کون ہے اللہ کے سوا کر وہ دن اللہ کے دکھائے ساری کائنات کا ذرہ ذرہ پتہ 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 پہاڑ سنگریزہ سب میرے رب کا غلام ہے میرے رب کے قبضے میں ہے میرے رب کی حیبت شہن شاہی کے نیچے ہے اس کی قدرت کے نیچے ہے وہ سب کائنات کا حاوی ہے اور وہ لا محدود ذات ہے پہل دیکھو تو نظر نہیں آئے گا انتہا دیکھو تو نظر نہیں آئے گا ضرور دیکھو تو پاک پاکیزہ بیوی سے پاک بچوں سے پاک جگہ سے پاک زمانے سے پاک مکان سے پاک تھکن سے پاک حکوم سے پاک نید سے پاک دور اتنا ہے کہ لا تراہل عیون آنکھیں دیکھ نہیں سکتی دور اتنا ہے کہ لا تخالتہ الغنون خیال پہنچ نہیں سکتا اور قریب اتنا ہے کہ اقرب الیہ من حبل الورید میرے بندہ میں تیری شارت سے زیادہ تیری قریب ہوں یہ ساری باتیں ذہن میں لاکر اب یہ آیت سوچو کہ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے تم بہترین امت ہو اللہ ہماری تعریف کر رہے تم بہترین امت ہو جتنے امتیں بجرین ان سب میں تم سب سے بہترین امت ہو یہ ترجمہ تو آپ سنتے چلے آ رہے ہیں جب سے تبلیغ ملے نہیں یہاں کچھ اور مطلب بھی کون تم خیر امت لگا رہا ہے تم میری پسند دید امت ہو میں تمہیں پسند انا اختار تو ہوتا ہے کسی کو پسند کر کے چن لینا اختیار ہوتا ہے کسی چیز کو پہلے پسند کرنا پھر اس کو چن لینا اس کو لے لینا یہ قلم ہے چھوٹا سا یہ دکان میں لگا لیا تو میرا رب کہہ رہا ہے کنتم خیر امت میں ساری امت بنائی ساری انسانیت بنائی جب میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے بڑے اچھے لگے تو میں تمہیں جن لیا میں تمہیں پسند کر لیا تو میری پسند دیدہ امت ہو میں تمہیں پسند کر چکا ہوں اس لیے تمہارے ساتھ میں لاد کروں گا پہلی امت کی نیکیوں کی دس گنا ایک پہ دس ایک پہ دس انٹرنیشنل قانون یہی آیت میرے نبی پر آئی من جا بالحسن فلا ہو عشر ام فالحا ایک دس نوں گا تو یہ تو میرے رب کی پسند دیدہ امت ہے میرے رب نے پسند کیا یہ پرک سمجھ میں ایک ہے تم بہت اچھے ہو پر مجھے اچھے نہیں لگتے ہو اللہ دونوں کہہ رہا ہے بہت اچھے بھی ہو اور مجھے بھی بڑے اچھے لگتے ہو یہ دو الگ فضیلتیں ہیں ایک فضیلت یہ ہے اللہ فرما رہا ہے تم بہت اچھ ہو اور دوسری فضیلت یہ ہے اللہ فرما رہا ہے تم مجھے بھی اچھے لگتے ہو مجھے بھی پیارے لگتے ہو میرے نبی نے عرض کی یہ تو سب کے لیے ہے ایک پہ دس تو میری امت کی چاہت کہاں گئی تو الگ کر میرے ساتھ اگر ٹھیک ہے آئیے میرے حبیب اپنی امت کو بتائیے آپ کی امت کو بے کئی گناہ زیادہ کر دوں گا ٹھیک ہے کئی گناہ میں وضاحت نہیں تھی تو پھر میرے نبی نے کہا یا اللہ نہیں مزہ نہیں آیا کچھ اور کیجئے زد امت زد امت تو نے چلو کر دیتے میری اچھی میری پسندید امت کر دیتے کیا کر دیتے میرے معبوب خوش خبری دیجئے کیا خوش خبری ہے ایک پہ سات سو ایک در ہم خرچ کریں ایک روپیہ ایک پیسہ تو سات سو گنا لکھوں گا دنیا میں کوئی سودہ ایسا نہیں کہ ایک روپیہ کا خرید کے سات سو کا بیچو جاؤ سات برے عظم کر لو بڑے سے بڑے قیمتی چیز میں اتنا فرق نہ پاؤ گے کہ خرید تو ایک روپیہ میں اور بیچو سات سو روپیہ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ نے کیا محبت کر دکھائی تو میرے اللہ نے کہا اب ٹھیک ہے تو میرے نبی نے کہا نہیں اب بھی ٹھیک نہیں کچھ اور کر اور زیادہ کر اللہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے میرے بھی تو پسندیدہ ہیں چلیئے ہم یہ حساب کتاب ایسی چھوڑ دیتے ہیں انما یغفت سادرون اجرہم بغیر حساب ہم آگ کی امت کے سفر والوں کو بے حساب دیں گے بے حساب بے حساب کو بتا ہے کیا مطلب ہے بہت زیادہ نہیں ہم صرف اس کا یہی مطلب سمجھ تھے بہت زیادہ بے حساب بہت زیادہ بلکل ٹھیک ہے دوسرا مطلب بے حساب نہ یہاں حساب لوں گا نہ آگے حساب لوں گا یہ تو نہیں بیان کرتا ہے چلیئے اتنا کہہ دیتے ہیں بہت زیادہ نہیں اس سے بھی خونصورت ہے بہت زیادہ دوں گا اور حساب بھی نہیں لوں گا حساب بھی نہیں لوں گا میں مجھے بچپن میں یہ جادو کی کہانیاں پڑھنے کا شوق تھا میں میں ماں سے کہا میں سکول کی کتابیں لینے پانچ روپے بڑی رقم میں شہر گیا دو روپے کی تو میں لے لیں تین روپے کی لیں جادو کی کتاب میں میری ماں کہہ حساب دے باقی تین روپے میں کچھ کدھر کچھ گودہ وہ کہے کدھر میں کچھ کدھر کچھ گودہ مجھے مارے بتا واقعی تین کدھر کی یہ من کچھ کدھر کچھ گودہ میں نے ارشیر تک نہیں بتایا کہ میں نے جادو کی کتاب میں کھری مار کھالی اور میں بتایا نہیں تو یہاں تو موپے روپے بے حساب ترے روپے بھی حساب مانگ دی پہ دروس وقت پانچ روپے بھی بہت زیادہ ہوتے تھے اور میری عمر بھی کچھ سات آٹھ سال تھی مجھے بچپن سے پڑھنے کا شوق تھا تو میرا اللہ کہہ رہا بے حساب کا مطلب یہ نہیں بہت زیادہ دوں گا وہ اللہ کہے فَلْ يَقُمْ آہلُ السَّبْر فَلْ يَقُمْ آہلُ السَّبْر سَبْر والے کھڑے ہو جاؤ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے زیادہ نہیں تو اعلان ہوگا چلو جنت اب اللہ تعالی ان کی عزت دکھانا چاہتا ہے تو جنت میں جائے رہا لیکن خود ہی آگے فرشتے وہ ہمارا بھائی ڈڈڈے لے کھڑے ہو جائیں جب یہ پہنچیں گے ارے بھائی کہاں جا رہے ہو کون ہوں کدھر جا رہے ہو کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں کہ ادھر تو حسابی نہیں شروع ہوا تو تم جنت میں کیسے جائے رہے ہیں کبھی ہم ہمارا حساب ہے اہی نہیں اچھا تم لوگ کہ نحن اہل صبر ہم صبر والے ہیں ضرور آئی 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 آپ کو کون پوچھ سکتا ہے چلیے آپ کا کوئی حساب نہیں ہے اللہ نے کہاں کنتم خیر امت تم مجھے بڑے اچھے لگتے ہو موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا تورات میں اس امت کے فضائل پہنچ گئے کوئی دور رب اجد فی الالواح امت ہم خیر امت یا مرون بالمارو وینہون للمنک رب بجعل ہم امت یا اللہ یہ تینے میری کتاب میں لکھا ہے کہ ایک امت آنے والی ہے جو سب سے اعلیٰ درجی کی امت ہوگی اللہ مجھے دے اللہ نے موسیٰ لادلے نبی تھی لادلے اللہ سے بھی زد کر لیتے تھے تو موسیٰ اللہ نے کہا موسیٰ یا اللہ یہ لکھا ہے وہ پانچ نمازیں پڑھیں گے ان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے یا اللہ وہ مجھے دے دے اللہ نے کہا دل کا امت احمد موسیٰ وہ احمد کی امت ہے پھر موسیٰ بولے رب اجد فیل الواح امت اناجیر هم فی صدور احم یقرؤون ہا ان کی کتاب ان کے سینے میں ہوگی پھر اجد انجیل کا حافظ کوئی نہیں ہوتا تھا اور یہاں فضیل تاریخ اپنی کتاب کے حافظ ہوں گے یا اللہ مجھے دے دے اللہ نے کہا تلک احمد احمد آپ بنی احمد کی احمد ہے رب اجد فی الواح امت صدقات ہم فی بتون ہم یا قلون ہا رب جعل ہم امت یہ اللہ ایک امت ہے جن کا صدقہ ان کو جائز ہوگا امیر دے گا غریب کھائے گا بنو اسرائیل کا صدقہ کیسے ہوتا تھا امیر دیتا تھا پہاڑ پہ رکھتا تھا آگ آتی تھی جلا دیتی اور میں بیوی کے پاس چلا گیا ہم نے کہا اچھا تو غلام آزاد کا کہنے لگا جبنی میرے پاس نے غلام کہاں سے آزاد کر اب نے کہا اچھا تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا وہ کہنے لگا میں خود مسکین میں کس کو کھانا کھلا ہوں ہم نے کہ اچھا تو ساٹھ روزے رکھ وہ کہنے کہ ایک روزے میں یہ چاند چڑھایا ہے ساٹھ روزوں میں کیا کروں گا تو میرے نبی بہت ہسے بہت ہسے وہ کہنے کہ ایک روزے میں یہ کر دکھایا تو ساٹھ میں کیا کروں آیا میں کہ اچھا بیٹھ جا ترہ انتظام کرتا ہوں وہ بیٹھ گئے تھوڑے جی روزے انساری صحابی ٹوکرہ کھجوروں کا اٹھایا ہوا یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجور ہے تو آپ غریبوں کے تقسیم فرما دیں تو آپ نے فرمایا بھائی وہ کدھر ہو کہ جی بیٹھا ہوں کہ جا یہ لے جا اور مدینہ کے ساٹھ غریب گھروں پہ تقسیم کر دے کہ یا رسول اللہ اللہ کے قسم مدینہ میں مجھ سے غریب کوئی نہیں آ میرا جرمانہ مجھے ہی حلال کرو میں ہی کھا لیتا ہوں تو تم بولو خیرہ خیرہ یہ میں کیا ترجمہ کر رہا ہوں یہ آپ کے قانون ترجمہ نہیں سنا میں وہ ترجمہ کر رہا ہوں تم میری بڑی پسند دیتا امت ہو تم میری بڑی اور جو پسند ہوتا ہے اس کی کمی بیشی سے آدمی آنکھیں بند کر دیتا ہے تو میرا رب کریم رحیم مہربان کہہ تم مجھے بڑی پسند ہو بہت پسند تو یہ اس کے لاد ہمیں دیے جا رہے ہیں یا اللہ یہ امت کا حال لکھا ہوا ہے کہ آخرون فی الخلق وصابقون فی دخول الجنہ یا اللہ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ امت سب سے آخر میں آئے گی اور سب سے پہلے جنت میں جائے گی امت مجھے لے اللہ کا نئے موسیٰ تل کا امت و احمد وہ میرے محبوب کی امت ہے وہ آگ کے امت نہیں ہے جامت کا دن ہوگا وہ سارے جنت جنت پل سر پار کرتے ہوئے پار کرتے ہوئے کٹھے ہوتے جا رہے ہیں ہوتے جا رہے ہیں ہوتے جا رہے ہیں یہاں تک سب جنت اتر آئیں گے اور جب جنت جانے لگیں گے تو دروازے بند تالے لگے کی تعداد جنتیوں کی سب کو پانی پہنچ رہا ہوگا اپنی اپنی جگہ پر ایک چشمے کا پانی پینے گے اس پانی کے پینے سے سینے کا خوٹ ختم غصہ حسد بغض نفرت سب ختم اور وہ پانی میدے میں جائے گا پشاب ختم پخانہ ختم پیٹ کی ہر بیماری ختم دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو ان کے چہروں پہ نور ہی نور چھا جائے گا ان کے چہرے پہ گڑھا پا نہیں آئے گا داڑی پہلے بھی کوئی نہیں ہوگی جنت میں داڑی نہیں ہے جن کی نہیں ان کو رکھنی پڑ گئی تو پتہ کوئی نہیں جنت تمہیں داڑی کوئی نہیں جن کی نہیں ہے اگر ہم نہ رکھ چھو روان رکھنے پڑ گئے بڑے کوڑے لوگ بہت ہی کم گھت لوگ جسم پہ کوئی بال نہیں سر کے بال غموں کے بال پل کے بال بھی گی مو چھیں ہم رکھ داڑی کوئی مکحل آنکھوں میں سرما جہاد نیم گنگریہ لیبال نیم گنگریہ لیبال بیغن سرخ سفید حمرن ساتھ سرخیں ملی ہوئی چمکتے نورانی آفتابی چہرے نورانی چہرے آفتابی چہرے اور قمری چہرے اور اللہ ان کا میک اپ کرے گا کیسے کرے گا سرخی پوٹر نہیں تھپے گا کیا کرے گا اپنے نور میں سے ایک تجلی چہرے پر ڈالے گا اور آپ حسن سبحان اللہ سورة چاند بھی آگ کے آگے نظر نہیں آئے گا ایسی جنت کی عورتوں پر بھی اللہ تعالی ایک نور کی تجلی ڈالے گا اور وہ ایسی تجلی ہوگی کہ ان کے چہرے کے سامنے نہ آفتاب نظر آئے گا نہ محتاب نظر آئے گا نہ سورة نظر آئے گا نہ چاند نظر آئے گا اور اللہ تعالی نے آدم کے قد پر آپ کو جنت میں ڈال آدم کا قد ایک سو تیس فٹ اب ہی ہیں ہمارے پانچ سی چھ فٹ ایک نوجوان وہ سے کہنے لگا ایک سو تیس فٹ کی کی ضرورت ہے ہمیں تو پانچ فٹ ہی کابی ہے میں نے کہا جنت کی رور ایک سو تیس خوٹ ہے دھوٹ گیا پانچ فٹ مولی صاحب کو دوش میٹ آل لے گی مولی صاحب کو بے بندر سے ارے میں تیرا husband ہوں تیرا شوہر نامدار ہوں وہ کہہ گی ہے کدھر بھول کی دھر یہ تو دھر تھا ملو بے وقوش اللہ نے ارسا اور امہ کو ایک سو تیس فٹ ہائٹ پہ پیدا کیا تھا ہمیں بھی اللہ لوٹا کے ایک سو تیس فٹ کر دے گا اور جنت کی عورت کے وال آف شار کی طرح میرے رب کی قسم سر کی چوٹی سے اتریں گے اور اس پاؤں کی ایڑیوں کا بوس لیں اور وہ یوں کر لے صرف اتنا ایک دفع یوں کر لے تو اس کے سر کے بعد جب لہرائیں گے تو پوری چندت میں سورج چمکنے شروع ہو جائیں پوری چندت خوشبو سے پھر جائے گی اور ایک قدم جب وہ اٹھائے گی اپنے خامن کی طرف ایک قدم ایک قدم تو ایک لاکھ نخرہ دکھائے گی ایک قدم میں ایک قدم اور جن ہاتھوں سے وہ گلاس پیش کرے گی میرے نیوی نے فرمایا انگلی کا پورا سورج کو دکھا دو تو سورج اندہ ہو جائے گا نظر نہیں آئے گا بے نور ہو جائے گا ست سے کھٹیا درجے کا جنت ہی جب جنت کی رور کو دیکھے گا جو رور بھی اس درجے کی نہیں ہو گی جو اوپر کی جنت وں مالی تو میرے رب تھی قسام چالیس سال بیٹھا دیکھتا رہے صرف دیکھنے میں غم ہو جائے آخر وہ مولانا صاحب میرے پاس مولانا تو نہیں ہوگا تو پہلے بڑی جنت ہوں گے اللہ کے دوست اٹھے بیٹھا بیکھی جانا میرے کوئنیا ہونا پھر اس کو ہوش آئے گا میں دو دک کے کالے پریش دیکھ رہا ہوں تو پاگل ہوں گا کالے ہوں گا تو اکھے ہم میرے پاس کیوں نہیں آرہ ہے اکھے کہ تو کون ہے میں تیری بیگام تیری بینی کچھ رہا پھر وہ اٹھے گا جا کے اس کو گلے لگائے گا اور یہ گلے لگانے عرصہ ستر سال ہوتا ستر سال ستر سال جنت کے دروازے بند سارے جنت ہی آئیں گے آدم الاسلام کے پاس حضور دروازہ کھل ہوئیں وہ فرمائیں گے میں نے تو نکالا تھا میں کسی کھل ہوں شیص الاسلام نابینا میرے بس کھنے ادریس نابینا میرے بس کھنے نوع نابینا میرے بس کھنے ابراہیم میرے بس کھنے اسوائیل میرے بس کھنے کہ صحاب میں کچھ نہیں کر سکتا یعقوب یوسف بلکل نہیں موسا بلکل نہیں یوشا بلکل نہیں حارون نہیں ساندہ حود رود شویف بلکل نہیں یونس یحیی زکریہ دعوت سلیمان بلکل نہیں مارے بس کھنے بھائے ایک لاکھ چودیس ہزار نبیوں سے چکر تھک گئے مہربانی فرمائیں دروازہ کھلوائیں تو ہر نبی کو پتہ ہے کہ کون کھلوائے گا پر بتائیں گے صرف حضرت عیسیٰ تاکہ اللہ اپنے نبی کیشان کو بلند کر کے دکھائے وہ کہیں گے بچوں میں تمہیں لے جاتا نہیں سکتا میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کون لے جائے جو وہ سوری امتیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ اللہ کہہ رہے تم مجھے بڑے اچھے لگتے ہو آج دیکھو آج دیکھنا اللہ ہم سب کو پہنچ آئے اللہ دکھا رہا ہے کہ تم مجھے کیسے اچھے لگتے ہو یا رسول اللہ دروازہ پر کھڑ آئیں آپ کہیں گے آن میں ہی تو ہوں تم پہلے کام پر رہے تھے تو آپ سجدے میں سر رکھیں گے اللہ کی تعریف کریں گے اللہ تعریف سن کر خوش ہوں گے یا حبیبی یا محمد ارفہ راسک سل تعتا اشفہ تشفہ یا حبیبی سر اٹھائیے سوال کیجئے پورا بھوگا سفارش کیجئے قبول ہوگی یا اللہ درازہ خود آپ کہا حبیبی آپ پہل فرمائیں جی میں تیار ہوں جنت سے ایک اونٹنی آئے گی اڑتی ہوئی اڑتی ہوئی اس کے سبز پر ہوں گے رہا کر لینڈ کرے گی جیسے ہیلی کاؤپٹر لینڈ کرتا ہے اور اس کی رسی یہ جو رسی ہوتی ہے یہ ایسے میرے نبی کے سامنے گر پڑے گی نیچے نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس اونٹنی کو میرے نبی خود نہیں چلائیں گے کوئی آئے گا کوئی